ہلو بیوان ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ریالی ہوم کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج پھر میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کچھ ٹیپس این ٹریک جو ہمارے کچن اور گھر کے کاموں کو بہت آسان بنائیں گے اور آپ کے بہت ہی کام آئیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں میری پہلے ٹیپ کیا ہے تو میری پہلے ٹیپ ہے اس طرح کہ جو ہماری مسال دانی ہوتی ہے جن میں ہم مسالہ رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نا برسات کے ٹائم پہ یہ مسالے سیلنے لگ جاتے ہیں بیس تو میں نے اس کے نیچے بھی کاغذ لگایا ہوا ہے تاکہ جو بھی ہمارے مسالے فیلیں تو وہ اس کاغذ پہ ہی فیلیں مسال دانی جو ہماری گندی نہ ہو بٹ برسات کے موسم میں یہ دیکھیں سیلے سیلے سے ہو جاتے ہیں تو ان سے بچانے کے لئے آپ کو مسالوں کو کیا کرنا ہے آپ کو لے لینا ہے کوئی بھی ٹیشو پیپر اس کے ناب کا آپ اس طرح سے دیکھ لیجی کتنی آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ ایک ٹیشو پیپر لگا دیجی یا تو آپ دھکن کے اوپر لگا دیجی یا پھر ایسے ہی آپ لگ کے کور کر کے اس پر لگا دیجی آپ پولوزن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے تو میں نے دھکن کے اندر ہی کاغذ لگا دیا ہے جو ہمارا کچن پیپر ہوتا ہے نا وہ میں نے یوز کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد بس اب آپ کو ڈھکن لگا دینا ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کے جو مسالے ہیں نا وہ برسات کے موسم میں نا اس سیلے سیلے سے نہیں ہیں گے کئی بار کیا ہوتا نا گانٹھے سی پڑ جاتی ہیں ہمارے مسالوں میں مرچی میں دھنیے میں اور پھر وہ جالیاں چھوڑنے سے الگ جاتے ہیں تو وہ نہیں آپ کی ہوں گی آپ کے مسالے فرش رہیں گے تو چلیے اگلے ٹپ دیکھتے ہیں اگلے ٹپ میری ہے ریل کھلے کے کئی بار کیا ہوتا ہے نا جو ہماری ریلے ہوتے ہیں نا ان کے کچھے دھاگے ہوتے ہیں مشینوں میں لگاتے ہیں اور دھاگا جب ہم مشین چلاتے ہیں نا دھاگا بہت زلدی ٹوٹ جاتا ہے اور سلائی بھی نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو کرنا ہے تھوڑے دیر کے لئے دوا گرم جب تھل کا سا ہم کو نہ دوا گرم کرنا ہے اور اس پہ نا ہمیں ساپنی جتنی بھی ریلے نا ان کو رکھ دینا ہے اور تھوڑے دیر اس کو رکھ کے ایسے ٹوس کر لینا ہے اور بس اس کو آگے پیچھے پرد دینا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا اس میں نا دھاگوں میں نا تھوڑی گرمات سی چلی جائے اور اس سے ہوگا کہ آپ کی جو دھاگے ہیں نا وہ مجبوط ہو جائیں گے تھوڑے سے پک جائیں گے کیونکہ کئی بار یہ دھاگے نا کچھے ہوتے ہیں اور کئی ریلے تو بہت اچھی ہوتی ہیں اور کئیوں کے دھاگے تو اتنے کچھے ہوتے ہیں کہ وہ ڈالتے ہی ایسی ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اس طرح کو یوز کر سکتے ہو تو چلیے اگلے ٹپ دیکھ لیتے ہیں اگلے ٹپ ہے میری ماچش کو لے کے اکثر کیا ہوتا ہے برسات کے موسم میں ماچش نے رکھے رکھے بھی سیل جاتی ہیں ان کی جو ماچش کی تلنیاں ہیں نا دیکھو یہ ہاں پر نا فنگس پڑ گیا ہے اور جلاتے رہتے ہیں جلتی نہیں ہیں اس طرح کی جو ماچش سے ہوتی ہیں کئی سارے ماچش سے ہماری ایسی پڑی پڑی سیل جاتی ہیں کیونکہ ماچش سے ہماری جاتا تر یوز نہیں ہوتی ہیں ہم جاتا تر لائٹر یوز کرتے ہیں ماچش صرف ہم مندروں میں یوز کرتے تھے اور ہم ایک دونی ہم پورے بندل لے کے آتے تو اس طرح سیل جاتی ہے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ایسے چاول کے ڈبے میں ماچسوں کو رکھ دینا ہے اور ماچس رکھ کے اور آسے بند کر دیجئے تو جو بھی نمی ہوگی تو جو چاوال ہے نا وہ اس کی نمی کو سوک لے گا اور جو ابھی ہماری ماچس کام نہیں کر رہی تھی نا جلنے رہی تھی تو وہ آپ کا کام اچھے سے کرنے لگے گی تو اس رکھ کو آپ یوز کر سکتے ہو اور چلی اگری ٹیپ دیکھتے ہیں اگری ٹیپ میں ہماری یہ بوٹل جو اس طرح کی جو ہماری بوٹل ہوتے ہیں جن کے اوپر کے سائز چھوٹے سے ہوتے ہیں جن میں ہمارا ہاتھ آسانی سے نہیں جاتا ہے تو ان کو کیسے ساف کریں کیا ہوتا ہے نا برسات کے موسم میں کئی بار اس میں سمیل سیاں لگ جاتی ہے جب ہم اس کو بند رکھتے ہیں یا پھر ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ہماری اچھے سے ہم اس کے اندر سے کلیننگ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو ایک کلین کرنے کا بہت اچھا جو گاڑ ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ کو چاوال لے لینا ہے اور ایک چمچی آپ کو یہاں پر وینیگر لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو لے لینا ہے اس میں تھوڑا سا ویم جل اگر آپ کے پاس ہے لیکوڈ ساپ تو وہ لے لیجیے نہیں تو میں نہیں جو ویم ساون ہوتا ہے نا اسی کا تھوڑا سا لے لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ سوڑا اب اس میں سوڑا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی اس کو اچھے سے گھول لوں گی اور گھولنے کے بعد جو اس میں بوٹل ہے نا وہ اس گھول کو اس میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی بھی آئٹ کر دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ کو بس ڈھک کر لگا کہ اس کو بوٹل کو شیک کر دینا ہے جو ہم نے چاول کے دانے ڈالے ہیں نا وہ اس میں آپس میں اس کو ایک کلیننگ کا کام کرے گا آپ کی جو بوٹل میں ڈسٹ جمع ہو گیا یا جو بھی چکنائی ہو گی یا جو میل جم گیا ہو گا نا وہ بیڈ سمیل کو دور کر دے گا تو اس طرح سے آپ اپنی جو بوٹلیں ہیں نا وہ بہت ہی ایزیلی ساف کر سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو کتنا جھاگ بن گیا ہے اور اب بس آپ کو یہ سب ایسی شیک کرنے کے بعد آپ کو کسی بٹن میں اس کو نکال لینا ہے اور بوٹل کو نا ساف پانی سے ساف کر لینا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا زیادہ محنت نہیں کرنی ہے بس آپ کو صرف میں نے پانی سے ساف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں بیڈ سمیل بھی سارے چلے گئے ہیں اور جو ہم نے یہ جو تھانا یہ آپ کسی اور بوٹل میں بھی یوز کر سکتے ہو تو چلی اگلی ٹپ دیکھتے ہیں اگلی ٹپ ہماری یہ ہے کہ برسات کے ٹائم پہ ہمارے گھر میں اور کچن میں ہم کتنے بھی سفائی کر لیں تو ایک عجیب سی سمیل آتی رہتی ہے سیلن کی سمیل ہو چاہیں وہ برسات کی الگ سی سمیل ہو وہ کہیں جاتی نہیں ہے کتنی بھی سفائی کر لیں تو اس کے لئے ایک اچھی سی ٹپ ہے کہ آپ کو لے لینا ہے کافی کا پاوڈر تو یا آپ کے گھر میں ہو یا آپ اس طرح کے جو پاؤچ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو کوئی سا بھی ہو آپ ایک چمچ کافی کا پاوڈر گرم طوے پر ڈال دیجئے تو جب توا گرم ہوگا تو یہ کافی ہے مطلب اپنا دھوانت پھیکنے لگے گی اور تھوڑی جلنے سی لگے گی اور جو کافی کی جو سمیل ہے وہ پوری کچن میں پھیل جائے گی اور بہت سے لوگوں کو کافی کی سمیل پسند ہوتی ہے اور پس نہ لیں مجھے تو کافی کی سمیل بہت زیادہ پسند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ توا گرم ہو چکا اور جو کافی ہے وہ جلنے سی لگی ہے اور جلنے کے مارے یہ اپنے ایک جو اس کی جو اندر کی فریگنس ہے وہ نکلے گی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کافی جب جلے گی تو آپ کا روم فریشنر کا کام کرے گی اور یقین مانو جو آپ کے جو کچن میں یا گھر میں کہیں بھی آپ کی جو سمیل آرہی ہوگی وہ یہ بہت اچھے سے دور کرتے گی اور اس کی جو اس کی فریگنس ہوگی وہ پوری گھر میں ایسے فیل چاہے گی اگر آپ کے روم میں بھی آرہے تو یہاں وہاں بھی لے جا کے آپ اس کا دعا دے سکتے ہو تو وہاں سے بھی روم کے سی جو سیرن کی سمیل ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ اپنے گھر میں ایک روم فریشنر کا کام کر سکتے ہو اس کو کافی کے یوز کر کے تو جو سوچ رہوں گے کہ یہ توا جل گیا ہے اس کو کیسے ساف کریں گے تو توا جو ہے نا بہت ایزی لی ساف ہو جائے گا آپ اس طرح سے چکو چھڑا ہوگی تو یہ کافی جو آرہم سے چھڑ جاتی ہے اور ورنہ تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے اور اس طرح سے چکو سے خرز دیجئے تو آپ کی جو کافی ہے تو اگلی ٹپ ہے میری ہری مرچ کو لے کے تو ہری مرچ کو سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کا جب ہم سبجی میں یوز کرتے ہیں تو سبجی کا سواد بھی بڑا ہی دیتی ہے تو بس جو ہری مرچ ہے نا اس کے اور بھی فائدے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں تو تو جو ہری مرچ ہے نا اس کو ہمیں کیسے یوز کر سکتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے اور بھی فائدے مند ہو تو آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور پانی لینے کے بعد آپ کو اس طرح سے ہری میرچ کے چیر کے اس پانی میں ڈال دینی ہے دو سے چار اور دو سے چار ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو اوور نائٹ ایسے ہی پانی کو چھوڑ دینا ہے ڈھک کر اور نیکس مورننگ آپ کو اس پانی کو پی لینا ہے اور پینے کے آدھے گھنٹے بعد تک آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں کہ جب اس طرح سے آپ اس پانی کو پیو گے تو یہ آپ کے جو سریر میں جتنی بھی آپ کے جو بھی کمجوری ہے یا جو آپ کے سریر میں جتنی بیماریاں ہیں یہ اس بیماریوں کو کٹے گا اور ہمارا جو اس طرح کے پانی کو پینے سے جو ہمارا ایمن سسٹرم ہے اس کو بھی مجبود کرتا ہے ہمارا موٹاپے کو گھٹاتا ہے اس میں بیٹامین سی ہے آئرن ہے پروٹین ہے بیٹامین بی سکس ہے مطلب اس میں اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے اور اس طرح سے جب آپ پانی کو پیو گے تو آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ کوسو دور رہیں گی تو آپ اس طرح سے ایک بار اس کو جروری یوز کر کے دیکھئے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا I really hope کہ آپ کو یہ سارے ٹیپس میری پسند آئے ہوں گی پسند آئے تو پلیز ایک لائک کر دینا اور چینل پر اگر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا بیلہ اگر کو ضرور پریس کر دینا ملتی ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی